بسم اللہ الرحمن الرحیم مردوں کو جنت میں ہورے ملیں گی تو عورتوں کو کیا ملے گا اس کے علاوہ جنت میں کماری فوت ہو جانے والی لڑکی کس کی بیوی بنے گی یہ ایک ایسا سوال ہے جو آج کل بہت زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے خواتین ہی نہیں اکثر ہمارے بھائی بھی یہ سوال کرتے نظر آتے ہیں انہی سوالوں کا جواب آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں نیک عورت اگر شادی شدہ ہے تو جنت میں اپنے جنتی شوہر کے ساتھ رہے گی اور شوہر کو ملنے والی ہوروں کی سردار ہوگی اور اللہ تبارک و تعالی اس عورت کو ان سب سے حسین و جمیل بنائے گا اور وہ میاں بیوی آپس میں ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہوں گے اور اگر دنیا میں عورت کے متعدد شوہروں یعنی عورت میں اپنے شوہر کے انتقال یا اس کے طلاق دینے کے بعد دوسری شادی کر لی ہو یعنی اس عورت میں دو یا اس سے زیادہ شادیاں کی ہوں تو جنت میں اپنے کس شوہر کے ساتھ رہے گی اس بارے میں مختلف روایات اور اقوال موجود ہیں کہ ایسی عورت کو اختیار دیا جائے گا کہ جس کے ساتھ اس کی زیادی معافت ہو اس کو اختیار کر لے یا وہ عورت آخری شوہر کے ساتھ رہے گی اس بارے میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کو اس کا آخری شوہر ملے گا اسی طرح ایک اور مقام پر بیان ہوا کہ عورت اس شوہر کے ساتھ رہے گی جس نے دنیا میں اس کے ساتھ اچھے اقلاقہ برطاو کیا ہوگا اور وہ شوہر جس نے عورت پر ظلم کیا ہوگا اس کو تنگ کیا ہوگا وہ اس عورت سے محروم رہے گا حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جس کے دو شوہر ہوں تو جنت میں کس کے ساتھ رہے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اختیار دیا جائے گا کہ وہ کسی بھی شوہر کے ساتھ رہ سکتی ہے اور فرمایا جس نے دنیا میں اس کے ساتھ اچھے اقلاقہ برطاو کیا ہو اور وہ ہی اس کا جنت میں شوہر ہوگا اے امی سلمہ اچھے اقلاق والی دنیا اور آخرت کی بھلائی لے گی اور اگر عورت کماری ہو یعنی اس کا اس کی شادی سے پہلے ہی انتقال ہو گیا ہو یہ شادی شودہ تو ہو لیکن اس کا شوہر جنتی نہ ہو تو جنت میں اس مرد کو بھی وہ پسند کرے گی اس کے ساتھ اس کا نکاح ہو جائے گا اور اگر موجودہ لوگوں میں کسی کو بھی پسند نہ کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لئے ایک جنتی مرد پیدا فرمائیں گے اللہ 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 اللہ